السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ سوال کرتی ہیں ام مصطفیٰ کہ کیا حاجی اور حاجن میل فی میل جب عمرے میں توافع بیت اللہ پورا کر لیں اور صفا مروہ کی سعی کے ساتھ چکر بھی پورا کر لیں تو عمرہ کرنے والا یا عمرہ کرنے والیاں اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں یا کہ کسی اور سے کٹوانا ضروری ہے یا دو حاجی لوگ یا دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی کاٹ سکتے ہیں جبکہ عمرے میں توافع بیت اللہ پورا کر لیا اور صفا مروہ صحی کے چکر بھی پورے کر لیے ہیں تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں کوئی بھی حاجی یا حاجن حاجی مطلب میل اور حاجن مطلب فی میل کوئی بھی حاجی عمرہ کرنے والا یا عمرہ کرنے والی جب وہ توافع بیت اللہ پورا کر لیتا اور پورا کر لیتی ہے تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتا ہے اور کاٹ سکتی ہے اور کسی اور سے بھی کٹوا سکتا اور کٹوا سکتی ہے یہاں باز لوگ باز لوگوں کے دماغ میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت احرام میں یہ کام تو ممنوعات میں سے ہیں کہ حالت احرام میں مغرم کا جسم کے کسی سے سے بال اکھانا کٹنا یا مونڈنا یا پھر ناخن تراشنا اور دیگر ممنوعات تو کیا ایسا کر لینے سے حاجی یا حاجن پر کوئی دم تو نہیں پڑ جاتا کہ جس نے اپنے بال خود کٹ لیے کیا اس پر کوئی دم تو نہیں پڑ جائے گا تو جواب یہ ہے کہ کوئی دم اور کوئی کفارہ نہیں پڑتا کہ جب آپ توافع بیت اللہ پورا کر لیں اور صفا مروہ کی صحیح پوری کر لیں تو اس کے بعد اگر کوئی عورت یا کوئی مرد اپنے بال خود سے کٹ لے مردوں کے لیے یہ ہے کہ پورے سر کے بال کٹنے یا کٹوانے ہیں خواتین کے لیے یہ ہے کہ بالوں کو نیچے سے جمع کر کے انگلی کے پور برابر اپنے بال کٹ لیں یا کٹوانے ہیں اور عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتی ہیں کہ کوئی بھی عورت کسی بھی عورت کے بال کٹ سکتی ہے اور عورت خود سے بھی توافع اور صحیح کے پورا کر لینے کے بعد اپنے بالوں کو انگلی کے پور برابر کٹ سکتی ہے یاد رکھیے کہ یہ بالوں کا کٹوانا پورے سر کے بالوں کا کٹوانا یا مڑوانا یہ واجبات عمرہ میں سے ہے عمرے کے واجبات تین ہیں مکات سے احرام باننا عمرے کے واجبات سوری دو ہیں مکات سے احرام باننا اور صفا مروعہ صحیح پوری کر لینے کے بعد سارے سر کے بال چھوٹے کروانا یا پھر منڑوانا اور منڑوانے کا عمل افضل ہے اور یہ عمل مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے عمرے کے دو واجبات میں سے دوسرا واجب ہے صفا مروعہ صحیح پوری کر لینے توافع بیت اللہ پورا ہو گیا اب یا تو سارے سر کے بال چھوٹے کروانا یا پھر منڑوانا منڑوانے کا عمل فقط مردوں کے لیے میل کے لیے ہے اور خواتین فی میل کے لیے یہ ہے کہ بالوں کو نیچے سے جمع کر کے انگلی کے پور برابر کم از کم جو ہے وہ بال کٹوا لیے جائیں اب عورت یہ عمل خود بھی کر سکتی ہے ممنوعات میں سے تب تھا کہ جب آپ نے تواف پورا نہیں کیا جب آپ نے صفا مروعہ صحیح پوری نہیں کی جب تواف پورا ہو چکا صفا مروعہ صحیح پوری ہو چکی ہے تو اب حاجی یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے اور کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے حاجن یہ عمل خود بھی کر سکتی ہے اور کسی اور سے بھی کروا سکتی ہے اس پر کوئی دم نہیں پڑے گا کوئی کفارہ کوئی جرمانہ آئید نہیں ہوگا اس کے تعلق سے دار السلام کی تحقیقی علماء پر مبنی ایک پوری لجنہ یا ایک کمیٹی جس میں حافظ عبدالعظیم عصد صاحب حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اور اسی طرح مولانا عمر فاروق سعیدی صاحب اور مولانا عبدالسوض رفیقی صاحب اور مولانا محمد عبدالجبار صاحب اور حافظ عبدالخالق حافظہم اللہ تعالی جیسے ممتاز محققین شامل ہیں ان تمام علماء کی زیر نگرانی یا ان کی تحقیق کے ساتھ حاج عمر کا مسنون طریقہ جو دار السلام کی کوشش اور کاوش سے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے اس کتاب میں یہ بتایا گیا کہ حالت احرام میں موجود بندہ محرم اگر اپنی حجامت خود کر لے یا دو شخص ایک دوسرے کی حجامت بنا دیں تو دونوں طرح جائز ہے کب مطلب کہ جب آپ نے توافع بیت اللہ پورا کر لیا اور صفا مروہ صحیح پوری کر لی اب حاجی یا حاجن اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں اور اس پر کوئی قدم اور کوئی کفارہ نہیں ہوگا تو جن لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اس تعلق سے وہ ایسے شبے کو کسی طور پر بھی خاطر میں نہ لائیں کہ جید علماء محققین ممتاز محققین نے بقیدہ یہ چیز بتلائی ہے کہ اس صورت میں کوئی دم اور کوئی کفارہ نہیں پڑتا اور ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح میرے بڑے ہی پیارے اور ہر دل عزیز جناب ڈاکٹر شیخ عبدالباسد فہیم حافظہ اللہ تعالی مدرس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی سوال کے جواب پر یہی کہنا ہے کہ جب آپ نے توافع بیت اللہ پورا کر لیا صفا مروع سی پوری کر لی اپنے بال خود کٹے جا سکتے ہیں اور اس پر کوئی دم اور کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں بنے گا شیخ محترم عبدالباسد فہیم حافظہ اللہ تعالی کی یہ وعث یا ان کا یہ جواب یہاں اس جواب کے ساتھ ہی میں اٹیج کر رہا ہوں اسے مرج کر رہا ہوں ان کی آڈیو کو بھی اور آپ کو اس جواب میں ان کا جواب بھی اس تعلق سے سننے کو ملے گا تو خلاصہ یہ نکلا کے توافِ بیت اللہ اور صفا مروع سی پوری کر لینے کے بعد اگر عورت اپنے بال نیچے سے جمع کر کے انگلی کے پور برابر خود کٹ لے یا کوئی عورت کسی اور عورت کو کٹ دے تو ایسی صورت میں کوئی فدیہ اور نہ کوئی دم کوئی جو ہے وہ کفارہ وغیرہ نہیں پڑھتا وٹس اپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے ڈبل 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 ڈیوٹیوب ڈار کام سلیش حافظ اقبال صلافی چینل کو سبسکرائب کریجئے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کے الجے ہوئے اور پریشان کن سوالات کا کتاب و سنت کی روشنی میں صاف شفاف اور پرفیوم لیا ہوا جواب آپ کو بغیر کسی جو ہے وہ مزدوری کی ادا کیے آپ کے روم میں اور آپ کے گھر میں اور آپ کی جگہ پر مل سکے تو آپ سنیے وہ جواب جو اس تعلق سے محترم عبدالباسد فہیم محافظہ اللہ تعالی نے دیا مدرس مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ایک بائی سؤال کرتے ہیں کہ جو کوئی عمرے کیلئے جائے وہ تواف کرنے کے بعد صفا مروع کی صحیح کرنے کے بعد اپنے بال خود کار سکتا ہے یا کسی اور سے مذل لینا ضروری ہوگا اور خود بال کارٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی تو گزارش یہ ہے کہ تواف کر لینے کے بعد صفا مروع کی صحیح کر لینے کے بعد سر کے بال کارٹنا یہ عمرے کے مناسق میں سے ایک منصق ہے اور یہ نیک عمل ہے اور بال اس موقع پہ کارٹنا واجب ہے یہ عمرے کے بنیادی امور میں سے ایک عمر ہے تو اگر کوئی یہ کام خود کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی پمندی نہیں لگائی جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ عمرہ کرنے والا عمرے کے آخر میں اپنے بال خود نہیں کار سکتا بلکہ لازمی ہے کہ کسی اور سے کٹوائے اس میں کوئی شکوشبہ نہیں ہے کہ حالت احرام میں عمرہ کی حالت میں بال کارٹنے ممنوع ہیں اور یقینا یہ ممنوع ہیں احرام کی نیت کر لینے سے لے کر تواف کر لینے کے بعد صفا مروع کی صحیح کر لینے کے بعد تک لیکن سر کے بال اس وقت کارٹنا جبکہ آپ تواف کر لیں صفا مروع کی صحیح کر لیں تو یہ اب ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہیں یہ ضروری ہیں اور اس موقع پہ یہ کام خود کر لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم